بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسٹورنٹس یہ وہ ایم سی کیوز ہیں چپٹر سکسٹین کے کہ اگر آپ کے اپٹی ٹیوٹ میں اس چپٹر سے کوئی ایم سی کیوز آتا ہے تو جو ایم سی کیوز میں آپ کو دے رہا ہوں ان تمام ایم سی کیوز کو اچھی طریقے سے لرن کر لیجے گا یاد کر لیجے گا ساری انفورمیشن بیسٹ ہے ان میں سے ہی ایم سی کیوز آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اس پر ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں اس کی کوپی بھی آپ کو سکرین شوٹ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا بھی ایسٹورنٹس ایک چھوٹی اسی کنفیجن اور دور کر لیجے گا ابھی پریویس لیکچر میں چپٹر نمبر فیفٹین میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سی اوور بین اسے کہتے ہیں سینسٹیویٹی فیکٹر ٹھیک ہے اچھا پیپر میں ایک چیز اور پوچھی جا سکتی ہے کرنٹس سینسٹیویٹی کرنٹس سینسٹیویٹی سینسٹیویٹی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یاد رکھیں گا یہ سینسٹیویٹی فیکٹر کا انورس ہوتا ہے یہ بین اوور سی کے برابر ہوتا ہے کرنٹس سینسٹیویٹی بی اے این اوور سی کے برابر ہوتا ہے اور سینسٹیویٹی فیکٹر سی اوور بین کے بھی کھول ہوتا ہے تو اس پوائنٹ کو ذرا یاد رکھے گا اس میں نارملی غلطی کر دیتے ہیں اگر کرنٹس سینسٹیویٹی پوچھے تو بین اوور سی سینسٹیویٹی فیکٹر پوچھے تو سی اوور بین کلیر اوکے سینسٹ اسٹورن یہ سارے ایم سی کیوز ہیں جو میں نے آپ کو آنسرز ٹک کر دیئے ہیں ان تمام ایم سی کیوز کی آپ کو لرننگ کیا کرنی ہے جیسے پہلے ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھا ہے میینرک فلکس چینجز ایڈی ریٹ آف دیس میینرک فلکس جو چینج ہوتا ہے ماتھمیڈی کے لی اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے the intensity of the induced electric field intensity آپ سے پوچھئے تو اس کا correct formula آپ یاد رکھے گا وہ correct formula آپ کے پاس یہ ہے this یعنی اس میں سارے MCQs correct ہیں بس آپ کو learning کرنی ہے یہ دوسرا MCQ ہے یہ دوسرا MCQ ہے جس میں دوبارہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ changes electric flux with respect to rate delta phi over delta d ٹھیک ہے magnetically equivalent to an electric current off یعنی electric current کا formula پوچھا گیا ہے تو electric current کا formula یہ correct ہے intensity کا formula یہ correct ہے current کا formula یہ correct ہے normally یہ formula ملتے ہی نہیں ہیں یا اس میں students غلطی کرتے ہیں یا student کو کوئی information نہیں ہوتی ہے تو یہ ذرا یاد رکھے گا intensity کا formula یہ اور current کا formula یہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ سارے MCQs ہیں اس میں آپ سے magnetic flux density پوچھا گیا ہے magnetic flux density کا formula جو correct ہے وہ یہ ہے یہ ہے ننابقی پوچھا گیا ہے یہ ساری باتیں اس میں ان میں جتنے ایم سی کیوز ہیں اس کا میجر حصہ ہم نے ابھی پریویس ٹو سیگمنٹ میں ڈسکس کر لیا ہے جیسے اس میں الیکٹرومینٹی ویف کی سپیڈ پوچھی گئی ہے تو یہ ایم سی کیوز جو ہے میں سکرین پر کچھ کچھ سیکنڈ رکھ رہا ہوں آپ اس کو دورا ریڈ کر لیجئے دیکھ لیجئے پھر میں اس کی کوپی بھی آپ کو سینڈ کروں گا اس میں الیکٹرومینٹی ویف کنسسٹ پوچھ رہا ہے کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرومینٹی فیلڈ کا کامبینیشنز ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ الیکٹرومینٹی فیلڈ ایک دوسرے پر ہمیشہ پرپینڈکولر ہوتا ہے یہ فارمولا نورملی آپ کو نہیں ملے گا کہیں تو فرکوینسی کا کریکٹ فارمولا جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے 1 over 2 pi 1 over 2 pi root l ck ٹھیک ہے یہ inductance ہے اور c کے پاس ہے اسی طرح یہ ہے many of the semiconductor crystals have ٹھیک ہے phase central cubic structure یہ information بھیج دے اس طرح کے سارے mcqs یہ total جو ہیں یہ total جو ہیں یہ تقریبا 36 mcqs ہیں 36 mcqs ہیں correct answer tick کر دی ہیں ان تمام mcqs کو آپ دیکھ لیجے گا یہ زیادہ learning based ہے اگر پھر بھی کوئی confusion ہوگا تو live session میں آپ مجھ سے discuss کر لیجے گا ٹھیک ہے یہ سارے ویسے میں ان تمام کی copy بھی یعنی screenshot آپ کو send کر دوں گا ٹھیک ہے آپ سکون سے ان mcqs کو دیکھ لیجے گا کوئی confusion ہوگی تو live session میں آپ discuss کر لیجے گا کوئی confusion ہوگا تو live session میں آپ اس کو discuss کیجے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ mcqs number 16, 17 اور 18 اس میں سارے وہ mcqs ہیں جو aptitude کے references آپ کے test کے references سے بے انتہاہ important ہے اس ویڈیو کو بھیجنے کا مقصد صرف آپ کو alert کرنا ہے inform کرنا ہے کہ یہ سارے mcqs آپ کو لازمان کرنے ہیں اس کی copy ابھی میں send کروں گا اس کی copy ابھی میں send کروں گا تو آپ بیشک print out لے لیجے یا screenshot سے ہی آپ دیکھ لیجے گا answers میں نے الگ سے اس لیے نہیں دیا کہ question ادھر پڑھیں answer پھر کہیں اور ڈھونڈیں میں نے یہی پر اس کو tick کر دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو کوئی confusion نہ ہو اگر ابھی یہ اس segment کے دوران اگر آپ کو یہ سب کچھ پڑھنے کا time نہ بھی مل رہا ہو تو ابھی میں جب screen shot بھیجوں گا تو آپ سکون سے اس کو پڑھ لیجے گا دیکھ لیجے گا کوئی confusion ہو تو وہ آپ live session میں مجھ سے discuss بھی کر سکتے ہیں چھیکے students یہ سارے mcqs سے screen shot کی form میں بھی آپ کے پاس موجود ہوں گی یہ سب screen shot کی form میں آپ کے پاس موجود ہوں گی آپ پہ سکون سے ان کو آپ study کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اس میں جتنی بھی information نظر آ رہی ہوں گی اس کا major حصہ ابھی review میں ہم لوگوں نے discuss کر لیا ہے review میں ابھی ہم لوگوں نے discuss کیا ہے student سے بلکل ضروری نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہی آپ اس mcqs کو button کریں یہ صرف ویڈیو کی شکل میں بنا کر آپ کو lecture کے ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان mcqs کو کسی بھی طور سے ignore نہیں کر سکتے ہیں ان تمام mcqs کو لازمان learn کیجئے گا یاد کیجئے گا یہ سارے information based mcqs ہیں یہ سارے information based mcqs ہیں اور یہ سارے کام کے mcqs ہیں یہ سارے کام کے mcqs ہیں اور یہ سب آپ کے لئے helpful رہے گا ٹھیک ہے اوکے students تو اب ان mcqs کی لرننگ آپ screen shot سے کیجئے گا screen shot کی form میں یہ آپ کے پاس موجود ہے س Billy شیئے م MIDI ہ